جی اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر اجاز خوریشی ٹورنٹا اوٹ سے آپ کی خدمت میں دوبارہ لائیب حاضر ہے اور ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکیشن سمیرہ اقبال کے ساتھ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ جیسے ہی اپنی ڈسکیشن سمیرہ اقبال ہمارے ساتھ آتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے معظم علوی صاحب آج کر رہے ہیں بہت شکریہ جنید خان جی بالکل آپ آئیے اس میں جی بالکل میں آپ کو بھی انوائٹ بھیجتا ہوں باروک جہازے بہت کر رہے ہیں سلمان طاہر شاہ صاحب السلام علیکم سلمان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے اور جنید خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جنید خان thank you so much for watching جی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ اقبال جن لوگوں میں پہلی ویڈیو میں نہیں دیکھی آج صبح ان کو میں بتا دوں کہ سمیرہ اقبال جو ہیں وہ ڈسٹک کانسل بہاولپور کی ممبر ہیں ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں بہت سوسائیٹی کے لیے کام کر رہی ہیں اور اب ہم اسی ڈسکیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ صبح جو ہے وہ ان سے مکمل بات چیز نہیں ہو پائی تھی تو ہمارے ویورز نے مجھے کہا کہ جی ہم نے اور بات کرنی ہے پوچھنا ہے سننا ہے ان کو کہ وہ کیا سوشل ورکر رہی ہیں سوسائیٹی میں اور کس طریقے سے افیکٹیولی کام کر رہی ہیں تو ہم آج ان سے جاننے کو عشق کرتے ہیں اور سلمان صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جناب ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے آپ کو آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جناب سلمان طائر شاہ صاحب اسلام آباد میں ہیں راولپنڈی میں اور بڑا سوشل ورکر کر رہے ہیں انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو شروع سے اب تک جو ہے مستقل آورفنز کے لیے اور بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو خوش رکھے جی سمیرہ بہن آپ ذرا فون اپنا تھوڑا سا ذرا آپ اوپر کیجئے تاکہ آپ کی جو تصویر ہے وہ صحیح آجائے جی بالکل اب بہتر ہے تینکیو سو مچ جی آپ کو دوبارہ ویلکم کہتا ہوں گے اپنے شو میں اور معافی چاہتا ہوں گے کہ صبح آپ سے تفصیلاً باتچیت نہیں ہو پائی لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ سے رابطہ ہمارا جڑ گیا اور لوگ ماشاءاللہ سے بوچ کر رہے ہیں جی عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کا بوچ کر رہے ہیں محمد بشیر صاحب بوچ کر رہے ہیں آئمہ خان بوچ کر رہی ہیں تینکیو سو مچ سلمان طائر شاہ صاحب کر رہے ہیں تینکیو جاز بھائی تینکیو سو مچ سلمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سید نجیب الحسن کہہ رہے ہیں کہ this is a good step keep it up یہ کوشش ہے نجیب بھائی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ساری کعوش ہیں خبول فرمائے اور جو ہماری یوت ہے ہم صرف ان کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک پوزیٹیو اپروچ رکھیں اور پوزیٹیوی کمیونیٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکیں ٹھیک ہے جناب تو ہم اپنی بہن سے بات کرتے ہیں سمیرہ بہن بہاولپور سے ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں جی سمیرہ بہن تو دوبارہ سے اپنے بارے میں ذرا سا بتائیے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نئے ویورز آگئے تو لیسٹ کنٹینیو آپ اپنے بارے میں ذرا سا دوبارہ بتائیے ہمارے ناظرین کو مجھے لگتا کہ کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے آپ کا معلوم ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل جو ہیں وہ کافی کافی ہیں اور پہلے بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ ہماری باتچیت جو ہے وہ ادوری رہ گئی تھی انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے بھارا انشاءاللہ اتھیک صاحب کہہ رہے ہیں کہ my all support is with people like you thank you so much اتھیک بھائی you are very kind and generous thank you so much for your support i really like the approach the way you are working and the help that you are providing to the entrepreneurs جنیت خان کہہ رہے ہیں جی جناب جنیت صاحب بہت شکریہ آپ سے آج بات کر کے بہت خوشی ہوئی مجھے اور انشاءاللہ بھی آپ سے آگے باتچیت کرتے رہیں گے ہماری مہمان جو ہیں سمیرہ بہن ان کو کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگیا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ دوبارہ لائیو آتی ہیں تو ہم آپ سے بات کر رہیں گے ان کی بات سنیں گے ہم حسین خان واج کر رہے ہیں شیخ وقاس کریں hi hello شیخ وقاس how are you i hope you are doing good اور تو آپ دوستوں کے اگر کوئی سوال ہیں مجھ سے یا آپ میرے ساتھ لائیو آنا چاہتے ہیں تو میں نے ارز کیا کہ آپ پلیز مجھے آپ پرائیویٹ میسج کیجئے ان باکس کیجئے مجھے اور یہ بتائیے کہ آپ کیوں میرے ساتھ لائیو آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم سکجول کر کے لائیو آئیں گے اسامہ یوسف زائی کیا رہے ہیں کانگریجلیشن تو یو پھر یو جاب تینکیو سو مچ بہت شکریہ فازل قریشی حکیم زفر اقبال حیسن قریشی واش کر رہے ہیں تنویر حسین واش کر رہے ہیں جی تنویر صاحب میرا تعلق پوچھ رہے ہیں میں اپنے مہمان جن کا میں نے انانسمنٹ کی ہے میں ان کو لائیو لے رہا ہوں اس وقت اور میں کسی اور کو لائیو نہیں لے سکتا میں ساری لیکن اگر آپ میرے ساتھ لائیو آنا چاہتے ہیں پلیز آپ مجھے انباکس کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ میرے ساتھ کیوں لائیو آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو لائیو لیں گے جی آئیما بہت شکریہ آپ یہ ہارٹس اور تھمس اپ بیچ رہی ہیں بہت بہت شکریہ I love these and I want to really see these thank you so much they give me energy آرائی آج سے پہلی ترار وچ کر رہے ہیں ایکچلی یہاں پر ہم اس کو ترار کہتے ہیں لیکن تارڈ ہے صحیح اس کی پرنانسیشن تو مافی چاہتا ہوں میں وہ ذرا سا یہاں کی لنگویج میں جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی پرنانسیشن بنتی ہے تو مافی چاہتا ہوں لیکن تارڈ صحیح صاحب سے اور ہمارے بڑے مشہور جناب رائٹر ہیں اور ٹیلیویجن کے مشہور کردار جناب حسین تارڈ صاحب جن کی بڑی کنٹریبیشن ہے میں ان کی بڑی رسپیک کرتا ہوں اور ان کو میں سر آتا ہوں کہ انہوں نے جتنا کام پاکستان ٹیلیویجن کیلئے کیا ہے وہ مارولیس ہے بہت زبردست ہے تو تارڈ فیملی ماشاءاللہ سے دیر گریٹ پیپو ایویون انشاءاللہ جی میں ابھی میرے بہن آگئی ہیں میں ان کو لائے بلاتا ہوں جناب انشاءاللہ سامہ یوسف پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ میری کیا جواب ہے جناب میری کوئی جواب نہیں میری جواب پچھلے جولائی میں ختم ہو گئی تھی اور اس وقت جو ہے میری جواب یہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ باتچیت کرتا ہوں گپ لگاتا ہوں اور اپنا وقت گزارتا ہوں افتخار چوہان صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکشا السلام علیکم والیکم السلام جناب اردو میں آپ لکھ رہے ہیں کی بورڈ استعمال کر رہے ہیں بہت زبردست سے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ کی بورڈ استعمال کر رہے ہیں بہت شکریہ اور میاں رزوان مجید کہہ رہے ہیں میڈم سمیرہ ڈوئنگ گریٹ جوب جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے رزوان مجید صاحب کہ ہماری سمیرہ بہن بہت زبردست کام کر رہی ہیں تو ہماری سمیرہ بہن آگئی ہیں بجائے اس کے کہ میں آپ کو اپنی باتوں سے بہت کروں ہم سمیرہ بہن سے جاننے ہی کوش کرتے ہیں جی سمیرہ بہن بتائیے اپنے بارے میں ذرا سے ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ کیا ہیں میں نے تو ان کو بتایا ہے کہ جی آپ ڈی سی ڈسٹرک کانسل باہول پورٹ کی کام کر ہیں ذرا سے دوبارہ سے ہمارے ویورز کو دوبارہ سے دوبارہ میں بتائیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو اجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں کہتے ہوں کہ سب سے اچھی سوشل ورکنگ تو آپ کر رہے ہیں جو آپ پوری دنیا میں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ایک دوسرے سے ملوا رہے ہیں سب کے سامنے لا رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا اپنا مشن لے کے نکلے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوں گے اسی طرح آپ کی اس کوشش سے ان کے ساتھ کچھ لوگ اور ملیں گے دیئے سے دیئے جلتا جائے گا بہت ساری روشنی تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے سورج اپنے حصے کی دیا جلا دیں تو ہمارا پاکستان روشن ہو سکتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اگر کسی کو کسی کی بھی ضرورت ہے تو میرے خیال میں تو اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں باقی ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں دور دور بیٹھے ہوئے برکی جی الحمدللہ مرحب اس میں کر رہے ہیں پورشش جمالی ہے اس وقت کریں لوگوں کو تاکہ ہم نہیں جی دیکھیں آپ کا تھانکس آپ کو پولنا جو تھا جی جی آپ کو تھانکس کہنا سب سے پہلے لازمی تھا وہ ایکچلی میں ڈسٹرک کانسل ممبر ہوں بھاولپور سے یہ اس کے بعد جناب میں سوشل ورکنگ بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں جتنا اپنے لیول پر بندہ کر سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک گروپ ہے جس میں میرے ساتھ اٹلی سے جرمنی سے یوکے سویڈن اور یوے ہی اس کے علاوہ سعودیہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو ملکے ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہے میری اپنی یہ وش تھی جو میرے جاننے والے تھے ملنے والے تھے میرے ریلیٹیوز کچھ اور عزیز تو میں نے ان کو ایک پیٹ فارم پہ جمع کیا کہ ہم دوسروں کے لیے کیوں نہ آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے خیر بانٹیں تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے الحمدللہ آہستہ آہستہ میری بات کو فالو کیا سمجھا اور اب ہم سب لوگ اکٹھے ہیں اور میرے ملا کے ہم لوگ یہ ہے کہ مختلف چھوٹے پروجیکٹ لگا کے دیتے ہیں جس میں میرا سے پہلا جو تھا میری وش تھی کہ میں ان عورتوں کے لیے کام کروں جو بھٹا مزدور ہیں بھٹوں کے مطلب مزدوری کرتی ہیں اینٹیں بناتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں گھرے لو ملازمین عورتیں کیا پیسہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایریا میں لوگ کام لیتے ہیں پیسہ نہیں دیتے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو آپ روٹی کا نوالہ بھی نہیں لے سکتے جو سب سے بڑی ہماری مجبوری ہے اس میں اس کے علاوہ بھیکاری عورتیں ہیں تو باقی کچھ فیملیز ایسی ہیں کچھ کپل ایسی ہیں جن کی بے اولاد جوڑے ہیں اس کے علاوہ کوئی اپنا اس طرح کی فیملیز ہیں جو افورد نہیں کر سکتی کہ ان کے بچے سکول جا سکیں ان بچوں کو ہم لوگ سکول میں مطلب ایڈمیشن کروا گئے ان کی بکس کپی پینسل یہ منتلی ہم لوگ نے ان کا ایک چھوٹا سا جیسے ہوتا ہے وظیفہ جس کو کہلیں وہ ہم لوگ منتلی دیتے ہیں پیسے اور روکتے ہیں اور بار بار مجھے وہ روکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لینا لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ اگر ہم لوگ نیکی کرتے ہیں تو سب کے مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوتا تھا میں کہتی تھی نہیں اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے لے کے آئے تاکہ آپ کی جو آنے والی آگے نسلے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اس کو فالو کریں دیکھیں جب آپ اچھا کام کو نہیں ملے گی وہ اللہ با کی ذات دیتی ہے انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تو سب سے پہلے میرے آئیڈیاز ہوتے ہیں میں آکے ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ کام کیا جائے تو اس کے لئے وہ میرا ساتھ دیتے ہیں کچھ پیسے میں ملاتی ہوں کچھ وہ ملاتے ہیں تو اس طرح ہمارا ایک سرکل چل رہا ہے ایک میں نے اپنا شروع کیا تھا پروجیک جس میں تھا اس کا نام رکھا تھا ہم لوگوں نے اپنا گھر اپنا گھانا سموسا کارنر اس میں تقریبا دس ایسی فیملیز ہیں جن کو ابھی تک ہم لوگ سیٹل کر چکے ہیں تقریبا بیس بائیس ہزار پچیس ہزار تک جو ہے وہ اس پہ خرچہ آتا ہے چھوٹا سیک سٹال اور باقی جو سامان ہوتا ہے وہ ان کو ہم لوگ لے کے دیتے ہیں ایک سٹر یہ ہے کہ اب تو تھوڑا بطلب لوگ میرے ساتھ مل چکے ہیں تو اس میں باقی سامان جو ہے اس کو سٹاک کرنے کے لیے آپ کو ایک فریج کی ضرورت ہے جو بج آپ اس کو لے سٹاک کر لے فریز کر لے تو اگلے دین وہ آپ کے استعمال میں آجائے گا اس میں میرے ایریا کی تقریب ساری میں آپ کو ساتھ ایک جنر بھی لے دینا پڑے گا ان اتنی لائٹ نہیں جاتی پاکستان میں پاکستان میں اتنی لائٹ نہیں جاتی ہے چلیں اللہ پاک ہمیں ہماری مدد کریں اور ان کی بھی کریں تو ہم انشاءاللہ جنر بھی لے دیں گے کوئی ایسی بات نہیں تو اس کے ساتھ پھر اس ٹروجیک کو مطلب ہم جو ہمارا پروجیک تھا کہ میں نے گھریلو سطح پر میرے پاس دو خواتین ایسی آئیں کہ وہ کسی کے گھر کام کرتی تھیں تو ان کو مطلب پیسے پورے نہیں ملتے تھے ایک جو خاتون تھی انہوں نے خود کوشش کی ان کے چھے بچے تھے ایک پاکستان میں بے ہنگم میں صرف کھانے کے لی نہیں کرتی میں بچوں کو کھانے دوں میں کھانا جو مجھے ملتا ہے وہ میں گھر لے آتی ہوں اچھے اس عورت کو میرے سے کسی سے میرے جاننے والے انہوں نے ملوایا تو وہاں سے ہم لوگوں نے چھوٹا لانڈری پروجیکٹ شروع کیا جس میں یہ تھا کہ گھریلو سطح پر ہم لوگوں نے واشنگ مشین لے کے دیں اس کے ساتھ ٹب بارٹی ایکسٹرا جوبی چیزیں ہوتی ہیں ٹیبلز بنوا کے دی سلنڈر لے گیس لنڈر آئرن لے گیس آئرن سے ہیں کیونکہ لائٹ کا پرابلم رہتا ہے اب میں نے کوئی تین مہینے کے بعد اس کو چیک کیا ہے تو وہ خاتون میرے پاس آئی اور بڑی خوش حال ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا یہ کام بڑا چل نکلا ہے لوگ مجھے گھر میں کپڑے دیتے ہیں میں ان کو واش کر کے پریس کر کے تو میرا بیٹا سائیکل پہ ہوم ڈیلیوری کرتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا ایک سرکل چل نکلا ہے جن لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جن کے لئے کام کرتے ہیں وہ ایکسٹرا کے طور پر کسی کے گھر مطلب گاؤں میں ہوتا ہے نا کہ مختلف اناج ہوتے ہیں دالیں ہوتی ہیں تو لوگ ہمیں دالیں چاول اسٹائی پی چیزیں بھی ہمیں دے دیتے ہیں اور اسے بہت اچھا ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ پچھلے دن نورم آئی جو تھی ہماری سموسا کارنر والی سسٹر وہ آئی ہمارے پاس تو اس نے مجھے بتایا کہتی باجی میں اکیلی نے کام شروع کیا تھا آپ کے ساتھ تو اب ایسا ہے کہ چار لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ خود منتلی وان تاؤزنٹ اپنی ایک فیملی میمبر ہے جو اس کو دے رہی ہیں اس کے بچوں کے لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بندہ دو وقت کے کھانے کو چل کے اللہ پاک اس کو اتنا آنایت کر دیں تو اس کے علاوہ مختلف سکول گوئنگ بچے تھے جن کو لوگ نے سائیکل لے کے دیں جو صرف اس وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے تھے کہ سکول دور ہیں ہم لوگ نہیں جا سکتے راستے ہیں راستے میں دو تین بچے تو ایسے تھی آٹھ سائیکل لے دیتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم لوگ بچوں کو ڈھون تے ہیں کہ کس سطح پہ یا کس گاؤں کے کس ایریا میں بچے ہیں نیڈی ہیں یا ان کو ضرورت ہے تو اس کے بعد الحمدلللہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام پچھلے دنوں ہم لوگ کھوٹی جی تو میں بات کھوٹے میرا بین ہاں پہ کچھ میسیجز رہے ہیں آج جی زاکر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ ماشاء اللہ آپ جی گوڈ ٹھوٹے ہمانیٹی تینک یو سو مچ ایسن کاسم علی نیس بڑھ سر جی کاسم علی ہماری سسٹر ہمارا نیس بڑھ سر کسی کسی علی یہ ہمارا افتخار ہماری 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 سر اللہ کی جات ہے جی میں تو بہت ناچیز آدمی ہوں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے آسن ال دیاس کہہ رہے ہیں آبد حسین بھٹی آدنان احمد آدن ہماری افتخار کری ہماری امپریس شکریہ شکریہ کارلی کوریشی بہت شکریہ شکریہ لیکن لیکن کارلی کارلی لائٹ بہتر ہوگی لائٹ بہتر 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 جی پچس لائٹ پہلے سے کافی بہتر رہے سردی کام لائٹ بہتر ہوگی گرمی میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو میں نے کیا کہ بہا 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 کی شاہدی کے لئے آئے تو اس وقت جو ہے وہ رپل لوڈ شیڈی رپل لوڈ شیڈی رہی اور جنب گیس لوڈ شیڈی اور پی لوڈ شیڈی کی اب وہ وضو کرنے کے لئے بہتر اتنا پڑتا تھا پانی اتنا شدید پانی آرہ بہت 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 مشکل سے بہت 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 مشکل بہت مشکل چلیں جی یہ پاکسنان بہت مشکلات سے ہم نے ہاسی دیا اور وہ تک اندازہ ہو رہا ہے جی صحر بہت بہت جی سمیرہ بہت آپ مجھے مالو ہے کہ وہ چل رہا ہے پس اللہ اجتماعی شرح اس کے بارے میں ہمارے بہت اچھا وہ ایسا تھا کہ پچھلے دنوں ہم لوگ انہیں کمبائن مطلب شادیاں کی کچھ ایسی تھی بچیاں تھی جو اپنے گھروں میں بیٹھی انتظار تھی تھا ان کو کہ کوئی جہیز ہمارے والدیں ہمارے لئے بنا سکیں اور آگے ہمارے ہاتھ پیلے ہو سکیں تو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ وہاں دیکھتے ہیں جہاں کہ رشتہ رینے جائے نا جوانین آپ کے احکام جو ہیں ان کو بول چکے ہیں تو اسی سلسلے میں ایسا ہوا کہ ایک غریب کچھی بستی کے ڈرائیور ہے وہ میرے پاس روتے بے آئے کہتے ہیں کہ با جی میں بہت پریشان ہوں میری تین جوان بیٹیاں بیٹی ہیں اور کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی بچیوں کے ہاتھ پی لے کر سکو وہ میرے زین میں آیا ہم لوگوں نے مل کے میرے بہت سارے بھائی جنہوں نے اس میں میرا ساتھ دیا بہت بہت شکریہ ان کا تین کیو سو مچ اللہ اللہ نے ان کو بہت خوش رکھے اور ان کے رسک میں اضافہ برکت ڈالے ان لوگوں کو بہت کوشش کی تین ماہ میں نے اتنی کوشش کی اس کام کے لئے میں نے ایف جن کے بہت سورس نہیں تھے کمانے کے ان کو ہم لوگوں نے چھوٹے بزنس سیٹ کر کے دیئے ایک لڑکے کو پاپ کون کی ریڈی لگا کے دی وہ چھوٹا سٹال جو ہوتا ہے اس سے ماشاءاللہ اس کی انکم اچھی ہو گئی پھر اس کو ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کروایا پھر ایک اور تھا صاحب تھے وہ یزمان سے ان کو بھی اس طرح ہم نے ایک چھوٹا سٹال لگا کے دیا سموسا کورنر کے نام سے تو وہ انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا پھر ایک اور صاحب تھے ان کو دودھ دہی اس طرح ٹائپ کی چھوٹی سی شاپ بنا کے دی اور اس میں اتنا سامان کی وہ گھر جا کہ اپنا سامان جو ہے استعمال کر سکیں ایک چھوٹا بیڈ اور کچھ برتن کچھ کپڑے اس طرح تو اس میں بڑا اچھا ہمارا سلسلہ رہا ان دنوں میری والدہ بیمار تھی میرے بعد یہ میرے ساتھ جو تھی جو میرے کام کر رہے ان لوگوں نے یہ سارا جو ہے وہ سسٹم سیٹ کیا میں ان دنوں ملتان سی امیچ اپنی والدہ کے ساتھ تھی تو اب پھر انشاءاللہ الحمدلللہ میرا یہ کام جو ہے دوبارہ سے ہم لوگ پانچ کمبائن میریجیز ہمارے پاس اور ہمارے پاس ایسی فیملیز آئی ہیں تو ان کے لئے مزید ہم لوگ کوشش کہہ رہے ہیں دیکھیں اب اللہ پاک نے کس کے حصے میں یہ نیکی لکھی ہے اور کون اس میں ہمارا ساتھ دے گا کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میں اکیلی کچھ نہیں اکیلی انسان کچھ جی ناظرین انٹرنیٹ کا پھر کچھ مسئلہ ہو گیا ہے سمیرہ بہن کے ساتھ تو انشاءاللہ دیکھیں پھر میں جب تک آپ کے مسئلی شایٹ آٹ میں دیکھتا ہوں کیا ہے عبد حسین بٹی صاحب کہہ رہے ہیں appreciate it thank you عبد حسین حسین بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر بینید گیرہ thank you so much i couldn't read your your messages کیونکہ میں ان کے ساتھ بات کر بیچ 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 شکریہ you have really taken time out of your busy schedule and i know you are a busy person and it is late in the night over there in Hyderabad thank you so much we have the sister again she will be joining us jie آپ بہت شکریہ ونید بھائی آپ ڈاکٹر ونید گیرہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہیدرباد انڈیا سین کا تعلق ہے اور پیجی ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا امام کیا ہے پبلشنگ کی دنیا میں اور آرثر کے کوچ ہیں ساری آرثر جو ہیں ان کو کیسے کتاب لکھی جائے اور کیا طریقے کار ہونا چاہیے ہمارے ایک شو ہوا تھا ان کے ساتھ اس کے بارے میں اور مجھے اور ایک اور شو کرنا ان کے ساتھ انشاءاللہ جس میں یہ بتائیں گے کہ کتاب لکھ لکھنے کا بڑا اسام طریقہ انہوں نے بتایا تھا میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ میرا وہ شو ڈاکٹر ونید گیرہ کے ساتھ ضرور دیکھیں اور آپ کتاب لکھ پائیں گے انشاءاللہ اور میں کتابیں لکھنا بہت چاہیے بہت ضرور ہے تمام دوستوں سے میں یہ کتابیں لکھیں اور پبلشنگ کا انشاءاللہ ہم شو ڈاکٹر ونید گیرہ کے ساتھ ہم اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ پبلشنگ بہت آسان کام ہے تو یہ پرانا زمانہ چلا گیا اب تو بڑے الیکٹرونک زمانہ ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے کیا جائے بہت شکریہ ڈاکٹر ونید گیرہ آپ کا کاشی براجہ کہہ رہے ماشاءاللہ مائ سویٹ آپ یہ تعریفیں بھی ہو رہی ہیں جناب اس شو پہ آپ ہی کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور جزاک اللہ پہلے تمہیں بھٹی صاحب کو اپیشیئٹ کرتی ہوں بھٹی صاحب سیلیوٹ ٹو آپ آپ نے اورفن بچوں کے لئے جو کیا ہے میں کہتی ہوں کہ آپ نے دنیا میں جنت خرید دی آب بھٹی صاحب کا میں کہتی ہوں کہ کھل کے لوگوں کو ساہ دینا چاہیے اور میرے پاس یقین کرے میری آنکھ ہم اس وقت آنسو آرہ ہے اور میرے پاس آف نہیں جتنا وہ بچوں کے لئے ہم لوگ کسی کو ایک وقت کھانا نہیں دے سکتے چھوٹی سی سوچ تیمیلی بات ہے اور آب صاحب تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں آب صاحب keep it up اللہ بہت خوش رکھے اور انشاءاللہ آپ کی نیت صاف ہے لوگ آپ بہت ساتھ دیں آدمی ہے جن کا میں ذکر کرنا ہے پروگرام کے حوالے سے اور آپ کے کام نٹ کے حوالے سے ایک تو عابد بھٹی صاحب ہیں ماشاءاللہ سرپرست عالی ہیں یہ اس کے انجل سکول سسٹم کے اور میرا گھر جو آرفنیج ہے لاہور میں یہ اس کے سرپرست عالی ہیں ساتھ ان کو بہت اللہ تعالی ہمت دے اور بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پانچ ہزار یوئیس ڈالر جمع کریں ان کے لیے تاکہ میرا گھر کو سپورٹ کر سکیں انجل سکول سسٹم کو سپورٹ کر سکیں تو ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا ہے ہمارے ایک ڈونر ہیں ماشاءاللہ ہماری بہن ہے وہ ان کا میں نام نہیں لے سکتا انہوں نے نام لینے سے منہ کیا لیکن انہوں نے 33,000 روپے صرف میری ویڈیو فجر پڑھ کے فارغ ہوئی اور اس سے پہلے عابد بھائیس ان کی بات چل رہی تھی پھر میری ویڈیو انہوں نے دیکھی انہوں نے بتایا فون پہ کہ فجر پڑھ کے بیٹھی ہیں انہوں نے لگایا میری ویڈیو دیکھی اور فورا انہوں نے پہلی فرصت میں موبی ٹرانسفر کے ذریعے 33,000 روپے ان کو ٹرانسفر کی اور یہ پہلی فرصت میں یہ لوگ جا کر بزار میں بچوں یونی فارم اور جوتے اور سوکس اور جناب ان کے ٹائز اور یہ ساری چیزیں لے کر یہ بڑا کام کر رہے ہیں میرے ایک دو سے جاپ میں چود وزاد صاحب ان کو خوش رکھے اور بہت سار دے انہوں نے واشنگ مچین اور ڈرائر دونی کے لیے تاکہ بچے دولے پہن سکیں ہائیجینک میں رہ سکیں دیکھیں میرا تو یعنی میں کچھ بھی نہیں میں ذاتی طور پر کر پاتا لیکن سب آپ دوستوں سے بہنگل سے بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں اور وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا اور دیکھیں یتیم بچے جو ہیں نہ ان کے ماں ہیں نہ باپ ہیں یہی لوگ ہیں ان کے سرپرست جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمال ان کو پال رہے ہیں پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی ذات ہے لیکن وسیلہ جو ہے وہ انسان کو بناتا ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان کا ذکر کیا عبد وائی کا افتخار چوہان صاحب جی بلکل اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں کمنٹس دیکھ رہی تھی اسما سردار میری کزن ہے تو ان کے عبد بھٹی صاحب کے اور ساتھ ہی امداد صاحب امداد شہریار صاحب احسن صاحب آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کمز کو ماں مجھے دیکھ رہے واج کر رہے ہیں اور اپریشیئیڈ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور یہ میرے وہ ساتھی ہیں جو ٹھکے چھپے میری ہیلپ کرتے رہتے ہیں تو ہاں جی تو اسی سلسلے میں اب میں وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ اب صرف ہم لوگوں نے یہ ہی ایک پلان کیا ہے کہ مطلب آگے آنے والے ٹائم میں ہم پانچ ایسے جوڑے ہیں جن کو تیار کریں گے پہلے تو ان کو بزنس سٹ کر کے دیں گے چھوٹا بزنس بجائے آپ کسی اور اور گھر کو ڈھونڈنے کے یا کسی کو جا کے منانے کے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو ریڈی کریں جس کو ضرورت ہے تو ان کو ہم چھوٹے ایک پروجیکٹ لگا کے دیں گے پھر اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کو ان کے نکاح میں دیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کریں گے اور دیئے سے دیا وہ ہی میری تو ایک بات ہے کہ دیئے سے دیا جلتا جائے گا باقی اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ اب میرے بلکہ مجھے کچھ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں اتنے ہوتے ہیں کام اور اتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگوں کا میرے ساتھ ڈیکٹ ہوتا ہے کہ پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو میں نہیں کر باتی پھر میں آگے سے اپنی فرنٹس کو کہہ دیتی ہوں آگے اور لوگ ہیں ان کو کہہ دیتی ہوں تو سب لوگ مل کے میں ماشاءاللہ سے ساتھ چل رہے ہیں بلکہ میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ اجازت صاحب کے توسط سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے ہمارا اور بڑا صاف شفاف سا ہمارا کام ہے میرا کام صرف یہ ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان سے میں میں نے کانٹیکٹ کروانا ہے اب آگے جو ہے آپ کو آپ ان سے ملیں یا آپ ان کے بارے میں بے شک مطلب ویریفائی کریں پھر ان کو دیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھا جی آپ جو ہے وہ آپ شروع کر دیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جہاں پہ بھی پاکستان میں سوشل ورکنگ میں ہے یا دنیا میں ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے بھرپور طریقے سے تاکہ دیکھیں اشفاق احمد صاحب ہی نا مجھے ایک بات بہت میرے دل کو لگی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے اللہ کے دیے سے دینا ہے تو آپ کی جیب میں جو پیسہ ہوتا ہے فرز کریں کسی دور میں ہوتا تھا کہ میں مجھے بڑا شوق ہوتا تھا میں اب کو اپنی چھوٹی سی بات بتاؤں گے بہت کپڑے بنایا گرتی بہت سارے جوتے اس طرح کی چیزیں اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیف اگر میں نے سوٹ دیکھتا ہے تو میری سوچ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں خود کے نہیں ہوتا اپنے لیے یہ تین ہزار پین تیس چار پانچ ہزار میں سے لگاؤں گی تو بہتر ہے اس میں دو تین آجیں گے کسی کا بھلا ہو جائے گا میں نہیں لیتی یا میں کچھ سستے والا لے دیتی ہوں ساتھ ان کو بھی اپنے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو آپ لوگوں کی یہ سوچ ہو تو انشاءاللہ ہم نے کون سا یہاں پہ محل بنا کے بیٹھے رہنا ہے یا یہ دولت جداد یا جو بھی چیزیں ہمارے کام آنیں ہیں دیکھیں مغلوں کی حکومت ہی وہ چلے گئے اور بعد میں ان کے وہ جو ہیں اپنا پیلسزن کے محلات وہ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ شاہی اتنی میری آنکھوں سے آنسو جائیں کہ عبرت کا نشان ہوتا ہے یہ اتنی ساری چیزیں آپ کو اللہ باگ نے جو دیا ہے آپ اس میں سے دوسروں کی ہیلپ کریں دوسروں کو دیں آپ جنت میں آپ اپنے لیے ایسے محلات بنوائیں بجائے یہاں پہ بنوانیں گے تو میرا تو یہی میسیج ہے پیغام ہے جو ہمیں دیا ہے وہ ارچ کرنے کے لیے دیا ہے اس کی راہ میں ہمیں خانس کرنا چاہیے یہاں پہ میں یہ بات کروں گا آپ سے آپ نے کہا کہ میں مہنگے جوتے لینے کی بجائے میں سستے والے جوتے لے کیوں دیکھیں اس میں بھی مسئلہ تھا کہ ایک پر یہ آپ نے پیسہ بچائے وہ آپ نے دوسروں کو سمانے دوسروں ان کی بیتنی کیلئے اندوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے وہ جوتا سستہ والے تو اس نے بھی زندہ رہنا ہے بلکل یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے صحیح کہہ رہے ہیں دبل ایکشن ہو گیا دیکھیں پاکستان میں سے بہت سی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور پائدار بھی ہوتی ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو روٹی پوری کھا کے اپنا پیٹ بھریں گے اگر عادی سے پیٹ بھر لیں عادی آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا بھوٹ تو دو لوگوں کی مٹ جائے گی آپ دوسروں کے لئے خوشیاں لے کے آئیں دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں میں کہتی ہوں کہ آپ حقین میرے اللہ پاک اتنے طریقے سے نواز دائیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے آ کہاں سے رہا ہے اور بہانے سے نواز دائیں وہ آواز دے دے کے تو اس چیز پہ اگر تو آپ کا اپنے دین پہ اپنے رب پہ اپنے رسول پہ ایمان ہے تو میں کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی آپ مار نہیں کھا سکتے دنیا کی پہلی سوشل ورکنگ میرے نبی نے کی تھی جب انسار اور مہاجرین کو ملایا تھا اور ان کی زمین اور جہداد ان کا پیسہ اور روپیہ سب کچھ جو ہے مطلب ان میں بانٹ دیا گیا تو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی سوشل ورکنگ وہ تھی اب دنیا میں جو مرضی لوگ کریں کروڑوں روپیہ لگا دیں بلین ٹریلین لگا لیں لیکن وہ ایک سب سے پہلی مثال تھی آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ کے نبی نے کیا کیا آپ کا دین آپ کو کیا کہتا ہے میں کہتی ہوں آپ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے ملکل ملکل آپ سے اگری کروں گا یہاں پہ میں لکھ رہے ہیں آپ زہیر کہہ رہے ہیں انشاء اللہ شامل محفظ شامل محفظ شامل آپ کے ساتھ میرا بہن اور جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ yes I have to do that yes I have to do that Dr. Vini Pira کہہ رہے ہیں کہ شامدار سوچے بہن آپ کی شامدار سوچے بہن آپ کی ن�ڈا ڈی شامدار دکٹر وینید کے رہے ہیں آبی جی کو میسیج دے رہے ہیں آبی جی کو کر رہے ہیں بہت بڑی ایک کام کر رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر وینید گیرہ بہت شکریہ ڈاکٹر وینید گیرہ جی بگل اچھا وہ ہم لوگ ایک ویل چیئر کی بات کر رہے تھے جی جی تو اس سلسلے میں میں آپ سے ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے وہ نا ویل چیئر جو ہے وہ کس بیس پہ میں نے دی ان میں سے ہم لوگوں نے تین لوگوں کو سلیکٹ کیا ایک بوڑی بیوہ خاتون تھی ان کے ساتھ ان کی دو جوان بوتی ہیں تھی جو کہ وہ کسی کے گھروں میں نہیں بھیل سکتی تھی بچیوں کو تو ان کو ہم لوگوں نے ایک ویل چیئر لے کے دی اممہ جی کو ساتھ ڈرائی فروڈز اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ لے کے ان کو ایک چھوٹا سا سٹال ان کی ویل چیئر کے ساتھ لگا کے لیا تو اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے تو ان کے دو بچے بھی پیرالائز تھے وہ خود جو ہیں وہ بھی معذور تھے ٹانگوں سے تو ان کو ویل چیئر لے کے دی ان کو ایک ہم لوگوں نے ہاتھ سے چلانے والی ریڈی بنا کے دی اس کے اوپر سبزی ان کو لگا کے دی پھر اس کے ساتھ کچھ اور تھوڑا سا سامان رکھا اور ان کو ویل چیئر پر بٹھایا ساتھ ان کی انکم کا ایک سریعہ جو تھا وہ ان کے لیے تیار کیا پھر ایک اور صاحب تھے ان کو سائیکل کے آگے ایک باکس بنا کے دیا ساتھ ان کی ویل چیئر تھی تو وہ یہ تھا کہ ان کو سکول کے آگے چھوٹ دیا جاتا تھا چھوٹی کے ٹائم ان کے ایک بندہ جو ہے ہمارے ساتھ وہاں سے کام کرتے ہیں میرے بہت پیارے بھائی وقار صاحب وہ ان کو جا کے چھوٹوا دیتے تھے اور چھوٹی کے ٹائم ماشاءاللہ سے وہ جب بچے واہر رہتے تھے ان کے اچھی خاصی انکم ہو جاتی تھی تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ویل چیئر بانتے ہیں نا آپ دیکھیں یہ غریب بندہ اس کو اٹھا گئی یہ ویل چیئر پر بٹھانا کیا ہے آپ کسی کو جھولے دے رہے ہیں تھوڑا سوچیں اس چیز کو آپ نے اگر کسی کے لئے کچھ کر رہے ہیں آپ پیکٹیکل ورک کریں کچھ ایسا کر کے دیں کہ ان کی کمائی کیا کوئی ذریعہ بنیں آپ ایک فیملی کو لط لگا لیتے ہیں تو مہینے کے بعد ہم سے دو ہزار لے لینا تین ہزار لے لینا چار ہزار اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر والے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ان کو پھر ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے بینظر انکم سپورٹ کے پیسے آ رہے ہیں لوگ بیٹھ کے پرسکون طریقے سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دو ماہ کے بعد مل جانے اور ہم دو تین ماہ کے اکٹھے اور ہمارے کاف سارے کام ہو جانے ہیں اگر وہی کام ان کو چھوٹے کام مطلب بزنس شروع کر کے دیں کوئی ایسا کام دیں کہ ان کی کمائی کا کچھ ذریعہ بنے تو پھر ہماری لیے وہ بہتر ہے اگر ہم لوگوں نے ویلچیرز پر بٹھا کے جھولے دینے باتیں کرنی ہیں یا ہم لوگوں نے منتلی کسی کو دو تین چار ہزار لگا کے اس کے موں کو اس کو لگا دینی ہے کہ تم ویلے بیٹھے رو تو ہم تمہیں پیسے دیں گے یا کسی بھی اور سورس سے تو یہ بات میرے خیال میں درست نہیں چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے میری اپنی یہ ذاتی ایک سوچ ہے تو آسانیاں ایسے پیدا کریں کہ دوسروں کو آپ کا کیا ہوا کچھ نظر آئے آپ کام کر رہے ہیں اور جو فیملی جن کے ساتھ ہم لوگ فیبلیز کے ساتھ چل رہے ہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں اتنا شرماتے ہیں کہ فیملی میبرز کو کسی کو خاندان بھی نہ پتا چلے کہ آپ نے ہمیں دیا ہے یا آپ لوگوں نے ہماری ہیلپ کی ہے تو لوگ باتیں کریں گے یہ بھی ہمارے ملک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم اپنے گھر میں چھانکنے کی بجائے نا دوسروں کے گھر میں زیادہ نا ایڑیاں انچی گھر کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں ابھی کیا ہو رہا ہے تو یہ یہاں کا بہت 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 پروکم ہے ہمیں دوسروں کے گھروں میں دیکھنے کی جائز کہ اپنے اوپر نظر ڈالیں دوسروں پہ انگلی اٹھانے کی بہت ہمیں عادت ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چار انگلی ہیں وہ ہماری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے معاشرہ کیا چیز ہے معاشرے میں میں اور آپ اور آپ جی بلکل تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے آپ انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پر یہ موقع مجھے ملتا ہے بیچ میں جب گیپ آتا ہے بولنے میں تو میں تھوڑا سے میسیجز ملے لیتا ہوں میرا بہن آپ مجھے اگر اجازت ہیں عابد بھائی کہہ رہے ہیں درست کہا آپ نے عابد بھائی نے ایک بہت بڑا میسیج لکھا اردو میں کاش لوگ اپنی روٹی میں سے ایک نیوالا اور اپنی کمائی میں سے ایک روٹی روزانہ کسی غریب ہمسائے کو دینا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر بن جائے گا اور ہم انتر کہہ بارے بھی اگر آدھی روٹی سے اپنا پیٹ میں چاہلے گا آدھی کسی کو دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا باقی جو رہ جائے گی وہ تو دین میں بھی ہے نا کہ تھوڑا پیٹ کو بھی بے رکھو یہ تو ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے تو یہ ہے کہ مل کے ہم لوگ ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے اچھا میں آپ کو مزید کی ایک بات بتاؤں میرے بہت سے ایسی ریلیٹیوز ہیں جو مجھے منہ کرتے ہیں اس کام سے تم نہ کرو لوگ باتیں کرتے ہیں میں نے کہا اچھا کرنے تو کوئی بات نہیں میں نے کہا لوگوں کو تب ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی جب کسی گھر میں بھوک ہوتی ہے یا کسی کی بیٹی اپنے دروازے پر بیٹھی رہتی ہے یہ ہے کہ اگر میں کسی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کسی کے لیے میرا کیا جاتا ہے میری ریکویسٹ مان کے یا میری بات مان کے کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے تو کیا ہے میں ایک سروس دے رہی ہوں اپنی تو یہ بات ہے بجائے ہم دوستوں کا مزاک اٹھانے کے ان کی طرف انگلیاں اٹھانے کے اور ان کو جانچنے کے ہم یہ دیکھیں ہم کس ٹیش پہ ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارا کام کیا ہے تو میرا نہیں خیال ہے اچھا ایک اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے میسنجر پہ بھی ایف بی پہ بھی کیا تھا یہ شیئر کیا تھا لوگوں سے کہ ہمارے بہت بڑے جنرلسٹ ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گی ان باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کی پوری تفصیل دوں گی ان کے بھائی کو تقریباً ایک سال پہلے کسی نے تضاب سے جھلسا دیا تھا تو وہ بہت بری حالت ہے ان کی مطلب کا بہت علاج بھی کروایا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو اس کے لئے منتظر میرے ایریہ کے ایک اور مزیگی بات آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ بچے بڑے ہونے چننے تھے سمیرہ بہن سوری آپ کو انٹرک کر رہا ہوں سمیرہ بہن آپ کے بیچ میں انٹرک کر رہا ہوں خراب کیا ہونے کی وجہ سے خراب کیا ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک منٹ کی آواز جو ہے وہ گربڑ ہوئی تھی بارہ سپنی ضرورت آئیے بارہ سپنی ضرورت آئیے جی جی میں بتا رہی تھی کہ ہمارے ایک جینللسٹ ہیں یزمان سے تو وہ تضاب سے جسا دیا گیا تھا ان کو ان کی دشمنی کے نتیجے میں تو وہ ان کا بہت علاج کروایا لیکن ابھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو میری وہ بہت فیملی مطلب جو ان کے پاس تھا وہ اس پر لگا چکے ہیں اب مزید ان میں حمد نہیں ہے تو ان باکس میں آپ لوگ مجھ سے ان کا ایڈریس ان کا فون نمبر لے سکتے ہیں منتھلی بیسس پہ یا کوئی بھی ان کا علاج کروانا چاہے یا ان کو کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو پریز ضرور کانٹیکٹ کیجئے کہ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور ایک اور ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا کہ میں یہ جو بچے چھوٹے ہوتلز پر کام نہیں کرتے چھوٹے جو زیادہ ایج میں چھوٹے ہوتے ہیں جو لوگوں کی چھوٹے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ بچے ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیے تو میرے ساتھ ہیں اب کرنل صاحب ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گی وہ ان کے مائنڈی نہ کر جائیں انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام نہیں لے جئے گا تو انہوں نے ان بچوں کو اپنی سرپرستی میں لیا ہے چار بچے وہ لیں گے اور چار ان کے ایک اور ہیں ان کے ایک آفیسر ہیں برگیڈیان واصف صاحب چار بچوں کو انہوں نے اپنی مطلب لیا ہے اڈاپٹ کیا سمجھ لیں اور ان کو اچھے سکول میں ہم لوگوں نے ایڈمیشن لے کے دیا بیگ سکول کالک جو بھی ہیں ان کی منتلی تو یہ ہے کہ آپ اپنی اردکر دیکھیں کہ کون سے بچے ایسے ہیں جو نیڈی ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں ہوتلز پہ ادھر ادھر تو آپ اگر کسی بچے کو سکول جانے میں ہیلپ کر دیں گے اس کے گھر کا کوئی منتلی خرچہ اٹھالیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے گی ہم لوگ تعلیم پر بڑا زور لیتے ہیں دور بیٹھ کے نا یہ عورت کو اتنا ہم لوگوں نے متاثر کیا وہاں ہے کہ ساری دنیا کی تعلیم پاکستان میں دی جا رہی ہے آگے دیکھ لیں کچھا فیسے در بھی لوگ بڑے لکھے بھاکی سب کے سب ویسے بیٹھیں پیسہ لے کے کھانے کی عادت پڑھ دکی ہے ہمیں باہر سے ہم مگواتے ہیں یقین کریں آپ میری بات کو میں سیدھی اور کھلی کھلی بات کرتی ہوں میری بات کو بائٹ نہ گرے کوئی ہم لوگ ہاتھ پہ لاتے ہیں پیسہ لیتے ہیں پاکٹ میں ڈالتے ہیں اپنی ضروریات پوری کر کے وہ جس فیملی کے نام پہ لیا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں وہ بھی جارے روتے پیٹھے پیچھے پیٹھ رہے ہیں آپ لوگ چنیں ایسی لوگوں کو بچوں کو سکول بھیجیں دو کوئی آپ میں کہتی ہوں محلے کی سطح پہ آپ چھوٹی کمیٹی بنا لیں کہ کس گھر میں راشن نہیں ہے سب لوگ مل کے سو سو روپے ڈال کے بھی اس گھر میں راشن ڈالوا سکتے ہیں کس کی بیٹی بیانے والی بیٹھی ہے سب محلے والے مل کے اس کی بیٹی کو بیا سکتے ہیں کس کے بچے سکول نہیں جاتے ان کو آپ سکول بھیج سکتے ہیں کس غریب کا علاج ہونے والا ہے آپ اس کا علاج با سکتے ہیں یہ بہت سے ایسی بات ہیں کس گھر میں لوگ کھانا نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اب ڈیلی میں دس لوگوں کو یہاں سے سبسی کے ڈیلی پیکٹس بنا کے دیتی ہوں اور ان کے گھروں میں جا کے خود دے کے آتی ہوں اور یہ ہے کہ اتنی سے کسی کی ہیلپ کرتنے آپ کو کیا جاتا ہے کچھ نہیں جاتا بہت اشفاق صاحب کی بات کہ آپ نے اللہ کے دیئے سے دینا ہے آپ نے پلے سے نہیں دینا اور جب ہم لوگوں کا اس چیز پر یقین ہو جائے گا کہ ہم مگر اللہ کی راہ میں ایک دیں گے ہمیں دس ملیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ نہ دیں بلکل میں آپ سے یہ آپ کی بات پاگے بڑھاؤں بہت سارا ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں اپنے گروہ میں اور بچ جاتا ہے پھر ہم جو ہے پریج میں ڈال جاتے ہیں وہ دپتا چلا جاتا ہے کچھ عرصے بعد فریج سناف کرنے کی باری آتی ہے بہت سناف پھر تراب ہو گیا تو بجائے اس کے کہ جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو آپ فریج میں رکھیں آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ایسا ہی وہ اس کو کہیں آپ کو پہنیں گے اور آپ کے پاس اور اللہ کی پاس سے زیادہ تو جیسے آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ دس گروں میں آپ کھانا بچا رہی ہیں اور خود پہنچا رہی ہیں آپ کے پاس آنا نہیں پڑتا یہ بڑی چیز ہے میں آپ دوام بیور سے یہ درخواست کروں کہ اپنے ایرد گرد نظر دوڑائیے اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو آڈنٹیفائی کر پائیں گے جب آپ کی مدد کی ضرورت ہے جب آپ کی محبت کی ضرورت ہے اور اعتماد سات کی ضرورت ہے ان لوگوں کو آڈنٹیفائی کیجئے اور ان کی مدد کرنے کی دوسر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دعصر خیال دے گا اور آپ کے رزق اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا تو انسان کسی کو نہیں کھلا سکتا میرا یہ کھلانے والی ذات صرف وہی دیتا ہے اگر اس نے آپ کو دیا ہے آپ کو شیئر کرنے کے لئے دیا ہے یہ آپ کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائ رہا ہے میں نے تمہا دیا ہے تم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہو تم اس کو کیسے شیئر کر رہے ہو دوسرے دوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی احساسہ جمع نہیں کیا نہیں کیا کتنا کتنا لوگوں نے عبد الرحمن بن عبقر کے سنے آپ کے بار لے گئے کہ آگئے جناب اور آکے میں سے ملی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس میں سے ایک پائی کیونہوں نے اپنے اوپر ہم نے تمام جو ہے تمام جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکیزوں سے ہم یہ یہ ملتا ہے کہ کیسے ہمیں پیسے کا سیکھ استعمال کرنا ہے یہ میں بلگیں کھڑی 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 اور کھڑی 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 جنبوں کو آپ نے کھانا کھلایا آپ نے کھانا کھڑایا آپ نے شادی کروائیں یہ آپ کے لئے دعائیں کریں گے آپ دعائیں گے جنت میں اس کا مقام بنے گا اس کا مقام بنے گا جی بالکل اللہ پاک قبول کہیں جی اللہ پاک قبول فرمائیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ پور طریقے سے میرا اس کام ساتھ دیں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اس کا حجر دیں گے باقی یہ ہے کہ اکیلا انسان کچھ نہیں ہوتا میں پھر وہی بات کر رہی ہوں ہاتھ کی ایک انگلی جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی پورا ہاتھ ہوگا تو اس سے ہم کوئی بھی جو ہے بٹھا جوڑ سکتے ہیں اس سے کام لے سکتے ہیں ایک انگلی سے میں کچھ نہیں کر سکتی میں ایک ہوں میرے ساتھ ملے آپ اور بہت ساری لوگ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملے کرتے ہوئے تو آپ جیسا کہ آپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اورفنز کے لیے تو لاہور کتا بڑا ہے مگر مچ بیٹھے میں جن کے میں کہتی ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اکاؤنٹس میں پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے تو اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے میں کہتی ہوں ان کو بہت اچھی گھر بنا کے دیں ان کو بہت اچھی جیسے آپ نے وہاں سے دیکھیں کینیڈا بیٹھے میں مجھے بہت اچھا لگا اور میں کہتی ہوں کہ مجھے میں اپنے الفاظ میں تعریف نہیں بیان کر سکتی کہ آپ نے وہاں سے بیٹھے ان کے لیے پیسے بھیجوائے ان کو کپڑے لے کے دیئے سلیوٹو یو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تین کا حق سب سے زیادہ ہے تو میں یہاں عابد ساتھ کو پرموٹ نہیں کر رہی میں ان کے ان کی اس ورکنگ کو پرموٹ کر رہی ہوں یہ میرے نبی کے اصول پر جل رہے ہیں یہ میرے نبی کے میرے آقا کے فرمان پر جل رہے ہیں اور اتنے بچے میں دلی دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت بچے ہو گئے ان کے پاس میں لاہور سے ریکویسٹ کرتی ہوں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو باہر ہیں آپ صاحب کا بہت کھل کھلا کے ساتھ دیں اور آپ ان کو جتنا دیں گے آپ کو اس سے دس گناہ زیادہ ملے گا اس چیز پہ آپ اپنا یقین رکھیں ملکل یہ ہمارے عبدالزاہر صاحب ہیں صاحب ہی آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں یہ کریں کہ آپ کی آواز آپ کی چاہتا ہوں میں مجھے نہیں معلوم کیوں ہو رہا ہے انشاء یہ محسن اعواز ان کو کہیے کہ آپ کی اعواز اعواز میں دیکھیں یہ میں اپنا 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 یہ ٹرائی کرتا ہوں پھر عبدالزاہر صاحب آپ ملی بتائیے اس سے آواز پہ بہتر ہوتی ہے میری ڈبل آواز ہو رہی ہے آپ کو اب بتائیے آپ مجھے کہ میری آواز کیسے آرہی کیا ڈبل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے مجھے آپ کی رائے گنسٹر ہے ٹھیک ہے جناب تو سمیرہ بہن آپ ہم سے جاتے جاتے جو ہے ہمارے ویورز کے لئے کوئی آپ تمہارے ویورز کے لئے کوئی آپ تمہارے نسجد ہے ہاں جی بالکل کیوں نہیں میری پاکستان سے باہر جو میرے جتنے بہن بھائیں ہیں پاکستان کے لئے جو ہلپ کر رہے ہیں ہم لوگوں کی میری ان سے ریکویس ہے کہ آپ بجائے اس کو ویریفائی کرنے کے آپ اس کو مستقل کے لئے پاکستانیوں کے لئے آپ کی مسلمان بہن بھائیوں کے لئے کام کر رہے ہیں آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور جس طرح ہمارا ملک ہے اس وقت مطلب آزماشوں میں گھراؤ ہے چاروں طرف سے تو میری دعا ہے کہ اللہ باق ہمیں ان آزماشوں سے نکالے جو باہر بیٹھے ہیں جو بڑے مگر مچھ ہیں بڑی مچھ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیب کچھ کالیاں سڑک میں کیوں بیٹھتے تھے اتنا نہیں پتا کہ وہ کسی کے لیے مانگ لیکن اللہ کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں میں بھی آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں آپ لوگ اپنے پاکستان کے لیے کریں آپ پاکستان میں تعلیم عام کرنے میں پاکستان میں مختلف جو کام اس وقت ہو رہے ہیں ہمارے سوشل ورکنگ کے اپنا طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں اور روشن پاکستان کی بنیاد رکھیں پاکستان زندہ بات ہم کہہ لیتے ہیں نا تو پاکستان کو آباد کرنے کے لیے اگر کوئی خاتون اس کام میں اس راہ میں چل نکلی ہے تو آئی ریکویسٹ یو پلیز یہ جو آپ جو ہے نا اپی محبت جو آپ پاؤں میں پڑی ہوتی ہے نجھاور کرنے بھی تلے میں آپ خواتین کے لیے وہ آپ اپنی بہنوں میں اپنی بیویوں میں آپ کے گھروں میں بھی چلے گی یہ لیکن بس اللہ رحم فرمائے خواتین کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اسپیشلی جو خواتین جو گھر سے باہر خدم نکالتی ہیں جاب کر رہی ہیں یا سوشل ورڈ کر رہی ہیں ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری بہن ہے مارا احمد مجھے کوئی ڈائریک کوئی ڈائریک ایک دفع فرینڈلی وارننگ اس کے بات بھی پھر اگر کسی نے مجھ سے فرینڈشپ کی بات کو میسیج کرنی کوششتی بات کرنی کوششتی بات کرنی کو باک کرنی میں بی اسی کرتی ہوں میرا طریقہ یہ بلوک کردی دی کیونکہ یہ کی کریں جو کام کرنے والے وہ اتنی اچھے طریقے سے پوچھیں گے کہ سسٹر آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کو اپنی امونٹ بتائیں یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا یہ چھچوروں کی طرح جو آپ لوگ خواتین کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے خدا کے لئے اپنی محبت کو اپنے گھر والوں کے لئے رکھیں بانٹیں اپنے نبی کے لئے رکھیں بہن اللہ کے لئے رکھیں قرآن کے لئے رکھیں ہم خواتین پر نہ نچاور کریں نہیں چاہئے ہمیں یہ آپ نے بلکہ ٹھیک ہے کہ اپنی محبت جو ہے وہ اپنے تک رکھیں اور اپنے جو ارد لوگیں ان میں بانٹیں اور بلکہ وہ لوگوں کو بہت آپ کی محبت ضرورت ہے جو آپ قریب ہیں خواتین کو ان کا کام کرنے دیجئے ان کو ان کے آل پر جی جی ٹھیک ہے جناب اب آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کو ہماری بہن سے بات کہ کیسا لگا بتائیے اور آئندہ میں آئندہ میں خیال رکھوں گا یہ آئندہ 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 بلکہ نہیں کوئی بات نہیں آپ میں بات کٹ رہی ہوں آپ ان لوگوں کی خوش کسنا دی ہے کہ ان کو آئندہ دو دفعہ سنائی دے رہی ہے بات ذرا چیلی کیسے سمجھ میں آجاتی ہے ہماری پاکستان کے لئے دعا کریں پاکستان زندہ بات پاکستان آئرمی پاہندہ آئندہ آئندہ ہماری آئندہ پاکستان نہیں یہ میرا پاکستان ہے ہم سب پاکستان جی بالکل آئندہ شکریہ 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 اللہ شکریہ 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 آئندہ 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 آئندہ